السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیا حال ہے آپ لوگوں کے سب کے امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں خیر اور آفیت رکھے سب کو سکون سے رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے خیر اور بہتری کے معاملے کریں آمین کل کا شو آپ لوگوں کیسا لگا وقار کا اور آج ہمارے ساتھ کون ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے سپرائز ہے زہری بات ہے ہم نے بتایا ہی نہیں تھا کر بہت دفعہ میری شو پہ آ چکی ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے ان کا طریقہ طور طریقہ ان کا سمجھانا اور ان کی ریسپیز بہت ہی یونیک بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو آج ہم بیلکرم کریں گے میری بھی استاد کو جو کہیں شگفتہ فاروق سلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ آنٹی اور میری استاد میں اس لئے کہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتی ہوں شرم محسوس نہیں کرتی کہ میں شگفتہ کی بہت کلاسز کرتی بس میرا خوابت ہے مجھے ایڈکشن ہو گئی ہے ان کے کلاسز سے ان کے گھر سے بہت ہے نہیں بگوز مجھے اتنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی ہے وہاں پہ کہ میری لئے صوفہ رکھا جاتا ہے اور مجھے چائے پلائی جاتی ہے مجھے مطلب میں کیا بتاؤں بہرحال تینکیو سو مچ شگفتہ اور فیملی اور سپیشلی شگفتہ کی فرینڈ ہے فیملی ٹائپ کی ہے سلمہ اس کو بھی مجھے میں دل سے تھانکیو کرتی کہ اتنا پیار اتنی محبت اتنی عزت کہاں کون دیتا ہے اور جتنی لوگ وہاں آتے ہیں وہ بھی سب بہت پیار کرتے ہیں اتنا زیادہ کہ مزہ آجاتا ہے شگفتہ کی کلاسز میں جا کر تو مجھے میں شگفتہ کی عزت کرتی ہوں بیکار پہلے سٹوڈنٹ ہی تھی اب تو میں ان کی سٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ اب بہت مزہ آتا ہے ان کی کلاسز کر کے بہت مزہ آتا ہے ابھی میں پوچھتی شگفتہ کب کروں گی دوسری کلاسز تو بہرحال آپ لوگ بھی ضرور جا کے ٹرائی کیجئے کہ ان کی بس مسئلہ ایک ہے رہتی بہت دور ہے بہت دور ہے لیکن بہرحال وہی بات ہے سیکھنے کے لیے کہیں جانے کے لیے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر چین بھی جانا پڑے تو اب جائیں سیکھیں تو اپنے اپنے اس کی بات ہوتی ہے تو آج شگفتہ بہت ضرور دست چیز جہاں بنا رہی ہیں اور یہ اس میں سے ایک چیز تو میری فرمایش تھی بیکل میں نے سیکھ چکی تو میں نے کہا شگفتہ یہ ضرور سکھاؤ تم سپائسی فیش پلیٹر بہت ہی مزیکہ ہوتا ہے اور بیکٹ ریک آف لیمپ ٹھیک ہے شگفتہ پہلے کسی سے پہلے ریک آف لیمپ سے کرتے ہیں اس کو بیک کرنے رکھ دیں گے پھر اپنا فیش پلیٹر سٹارٹ کریں گے بسم اللہ ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو میں روز بتا رہی ہوں کہ پولیو کی مہم سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ستائیس تاریک سے لے کے تین ڈیسیمبر تک ہوگی پانچ سال کے بچوں تک کے ہے اور آپ پلیز اپنے بچوں کو نگلیکٹ نہ کریں پورے پاکستان میں اس کی مہم جاری ہے بلوچستان میں اور اسلام آباد میں اور پنجاب میں اور کراچی میں ہر جگہ اپنے بچوں کو نگلیکٹ نہ کریں ضرور ان کو پلائیں پولیو کی کترے تاکہ وہ چل سکیں آگے جاکے یہ نہیں کہ وہ پریشان رہیں ٹھیک ہے اور پچھلے سالوں میں جب اس کو ٹیسٹ کیا کیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ چالیس ملین سے زیادہ بچوں کے سیمپلز میں پولیو نکلا تھا سکسٹی فور تھاؤزن سکسٹی فور تھاؤزن کے سیمپلز میں پولیو کا وائرس نکلا تھا تو وائیڈیو واندھو ٹیک ارزک بچوں کی جان ہے تو سب کچھ ہے بچے چل سکیں تو سب کچھ ہے تو پلیز نگلیکٹ نہ کریں اپنے بچوں کو اور ضرور ضرور ان کو کترے پلائیں پولیو کے اور یہ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے حفاظت کریں چلیں جی چلتے ہیں ہم شگفتہ کی طرف اور شگفتہ پہلے کریں گی بیک لیک ریک آف لینب اچھے شگفتہ اگر اس کے پاس آون نہ ہو پھر وہ کیا کریں گے وہ بالکل آرام سے سٹوف پہ کر سکتا ہے جیسے میں نے اس میں مارینیشن میں بتایا کہ ہم نے پپیتہ لگا کے اس کو آون میں رکھنا ہے آپ پپیتہ لگا کے اس کو ڈائریکٹ چولے پہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی بیکنگ ڈش ہے جس طرح ہم اس کو آون میں رکھ رہے ہیں اس کو سلو آنچ پہ آپ چولے پہ رکھ دیں آپ کی ویجیٹیبلز بھی ہو جائیں گی اور لام کا جو رائے کا وہ بھی ہو جائیں گی سب سے پہلے جس میں ویجیٹیبلز ہیں وہ ہم اپنے اس میں ڈال لیتے ہیں اچھا اس میں میں نے لیا ہے بی بی پوٹیٹوز بی بی آنینز گارلک کے کلووز اور ہری مرچے ای یہ کتے پیاری ہے چھوٹی سی اچھا مجھے آنٹی چھوٹی چاہیے ہوگی ایک بھرک نہیں وہ تو پہلک چلے میں لے لیتیوں چھوٹی چھوٹی اس کی مارینیشن میں میں بتا دیتی ہوں جو ہم لیم کو مارینیشن کریں گے وہ ہی ہم ویجیٹیبلز میں بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے سالٹ ہے بلاک پیپر ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے پیپرکا ہے پارسلے ہے اور وینیگر ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا وہ آج ہے اوائل تو پھر میں اوائل ہے اٹالیا کا all-purpose پومیس سال اچھا بلکل بی 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 پوٹیٹوز اگر ہوں تو پھر اس کو کٹمت کیجے گا لیکن اگر تھوڑے سے بڑے سائز کی ہوں تو اس کو ہاف کر لیں تاکہ وہ پھر جلدی کل جائیں گے چھیک اور اگر آپ اس کو چولے پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ کیجے گا کہ آپ پوٹیٹوز کو ہاف پوئل کر لی جے گا پھر یہ فٹا فٹ ہو جائے گا اچھا اس میں ہم ڈال دیں گے اٹالیا کا سایتالیا کا پارسلی جائے گا اس میں فریش اگر مل جا فریش دال دیں اگر نا ہو تو پیر آپ اپنا ہی ڈرائی پارسلی ڈال ٹھیک 1 تیسپون صالت 1 تیسپون بلک پیپر اور 1 تیسپون پارسلی اچھا اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھا اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اچھا ریک آف لام کے لئے میں نے پورا ثابت جو آپ کا چانپوں کا جو پیس ہوتا ہے اس کو چانپوں کو الگ نہیں کروایا میں نے ٹھیک ہے یہ پورا حصہ ہے اچھا میں نے اس کو ہاف پوئل کیا کیونکہ ہم پاس ٹائم کم ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو بوئل کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ساری مارینیشن اس کو لگا کر رکھنی ہے رات میں اور پھر اس کو فورٹی منٹ کے لئے بیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی مارینیشن ہم پہلے بنا لیتے ہیں پھر اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کے لئے ہمیں دوبارہ چاہیے ہوگا اویل اٹیلیا کا اول پرپس پارمائل سالی وائل سال Each Ship holder اٹیلون مرمیر اور پ Jared مرمیر مرمیر سال مرم مرم، مرمو دیئے سامان گرام کیونکہ کیونکہ ویڈیٹیبلز میں بھی سول ڈالا ہے تو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیے گا اچھا پیپرکا جائے گا اس کے اندر one teaspoon italia کا پیپرکا italia کا بلاک پیپر پارسلے چلا گیا سولٹ بلاک پیپر جنگر گارلک پیسٹ اور ویل اچھا ہم اس کو اپنی ریک آف لام پر پورا لگا کے اچھے سے اس پہ رب کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے رب کر رہے ہیں رب کر کے آپ اس میں ڈالیں گے اس میں ڈال کے اس کو اویل سے فوئل سے کور کر کے اس کو بیٹ کرنے رکھ رہے ہیں فورٹی منٹس ٹھیک ہے فورٹی منٹس کے لیے بیگ ہوگا ہم جا رہے ہیں بیگ پر سب کچھ ہو چکا ہے صرف اس کو اس میں ڈالنا ہے اچھے طرح سے اسے میکس کر کے اور فوئل سے کور کر کے آوان میں ڈالیں گے واپس آئیں گے آکے فریش پلاتر سٹارٹ کریں گے سٹی ویڈا بیکڈ ریک آف لام اچھا ریک آف لام آدھا کلو نمک خس پہ زائقہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ حدرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پپیتے کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے پپری کا ایک چاہ کا چمچہ پاسلے ایک کھانے کا چمچہ سرکہ دو کھانے کی چمچے دیگر اجزہ بی بی پوٹیٹوز آٹ سے دس ادر بی بی انیان آٹ سے دس ادر سابت لہسن دو ادر ہری مرچ آٹھ ادر تڑکے کے لیے مکھن دو کھانے کی چمچے تیل تین کھانی کی چمچے کٹا لیسن دو کھانی کی چمچے کٹی ہری پیاز دو ادار کٹی ہری مرچ دو ادار کٹی لال مرچ ایک کھانی کی چمچہ کٹا ہرہ دھنیا دو کھانی کی چمچے اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں سٹارٹ کر رہے ہیں سپائسی فیش فلیٹر جی شگفتہ اچھا سپائسی فیش فلیٹر کے لیے آپ کوئی سا بھی پین یوز کر سکتے ہیں جیسے میں آج یہ چھوٹا پین لائی ہوں اگر آپ کو اس سے بڑا سائز کا ہے جتنے بڑے سائز کا پین اور جتنی فیش آپ کو بنانی ہے اسے ساپ سے آپ پلیٹر لے لیں اور اسی پلیٹر میں ہم کوک کریں گے جس میں ہم نے اس کو سرف کرنا ہے اس کے لیے جو پہ فیش یوز کر رہی ہوں وہ ہے فنگر فیش ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی یہ سیزن میں نہیں بھی ہوتی سیزن میں نہ ہو تو پھر آپ چھوٹی والی پوم فری لے لیجے گا لیکن جتنا چھوٹا سائز لیں گے اتنا آسان ہوگا اس کو کوک کرنا اور اس کو پلٹنا جو اس کی اصل ٹکنیک ہے وہ اس کو پلٹنا ہے اچھا اس کی مارینیشن کے لیے ہم لوگ لیں گے جنجر گارلک پیسٹ ایٹالیا کا سپون ہے آنجی اچھا یہ ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون لیمن جوس 2 ٹیبل سپون اچھا جتنا اس کو آپ مارینیٹ کر کے رکھیں اچھا اس کا فلیور آتا ہے سالٹ اور بلیک پیپر جائے گی اس میں اٹھالیا کی بلیک پیپر اچھا سالٹ ہم تھوڑا کم رکھیں گے کیونکہ اس کے بعد اس پہ ہر بٹر جانا ہے تو وہ بھی مارینیٹڈ ہے اس میں بھی سالٹ اور ساری چیزیں میکسڈ ہیں ٹھیک ہے اس کی مارینیشن اسی لیے اتنی سمپل سی ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی جو اسل ہے اس کا بٹر جائے گا اچھا اب اس میں جائے گا کون فلار اور فلار 2 ٹیبل سپون میدہ 2 ٹیبل سپون کون فلار اٹالیا کا نکال دی ہے اس بیسے اس کو میں ہاتھ سے مکس کروں گی اچھا اس کو میں ہاتھ سے مکس کروں گی کیونکہ وہ پھر سہیں گی ہوگا یہ جلا ہوں یہ جلا ہوں یہ جلا ہوں اور اچھا تھوڑا سا اویل میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون اٹالیا کا ہم نے اس میں ڈال دیا اور باقی ہم اس میں ڈالیں گے اچھا اویل اس میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے کیونکہ اس نے اسی میں ہی کوکونا ہے تقریباً 1 فورتھ کپ کے قریب اس میں اویل چلا گیا ٹھیک ہے اچھا اب ہم اپنی جو فش ہے اس کو اس میں ارینج کر دیں گے فش کو آپ نے بہت ہی کلوز کلوز کر کے رکھنا ہے اسلام علیکم تسنیم ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام تسنیم کیسی ہے آپ تبیت کیسی ہے آپ کی الحمدللہ تبیت صحیح ہے شکر ہے شکر ہے جی کہیئے آپ ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں کیسا ہے شکر ہے اللہ کا اللہ کا شکر ہے بہت جی بولیئے برشا گپتہ کیسی ہے آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ جلدی جلدی کسی شروع کریں اکیلے ہو گئے ہیں انشاءاللہ اور سب خیریتیں الحمدللہ الحمدللہ بس دونوں جانے میرے لئے خوب دعا کیجئے انشاءاللہ تسنیم اللہ آپ کو خیر آفیت میں رکھیں آمین 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 اس لئے ہم نے اس کی مارینیشن بہت ہی ہلکی سی رکھی ہے سالٹ ڈ بلیک پیپر کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں جب تک سوٹے کر لیتی ہوں انین اور کیاپسکم کو ویڈیٹیبلز آپ اپنی مرضی کی ڈال سکتے ہیں اور بھی کچھ ڈالنا چاہیں تو اچھا آپ چاہیں تو جو ہم نے یہ ہر بٹر بنایا ہے اس میں بھی ویڈیٹیبلز کم سوٹے کر سکتے ہیں کہ ہم ون ٹیبل سپون اوئل لینے اور تھوڑا سا یہ تو اس میں پھر وہ اچھا سا فلیور آ جائے گا اور چاہے تو خالی آپ اس میں کر لیں وہ اب آپ کی مرضی پہ بٹر لیا تھا ٹوٹل ٹی ٹیبل سپون اس میں دالا تھا ٹوٹیوی لال مرچیں ون ٹیبل سپون چلی پاوڈر ون ٹی سپون چاپڈ کورینڈر ٹو ٹیبل سپون اور پارسلے ون ٹیبل سپون سب کو ساتھ مکس کر کے رکھتے ہیں اس طرح سے آپ ڈفرنٹ فلیور کے بٹرز بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت سائی چیزوں میں اگر آپ برگرز بنا رہے ہیں تو برگر پر لگا دیں جیسے ہم سادے بٹر سے اس کو کرتے ہیں تو آپ سے فلیور بٹر سے کریں گے تو اور زیادہ اچھا فلیور آجا رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں اب اس میں ٹپ سپا ہوں ابھی ستی چھے خشبو آگئی ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہاتھ پیش پی ہماری جیسی ہی کلر را جائے گا ہی سے ایسی طاست ریجتے پیو کھانے میں مزا بھی آتا ہے مель infants مزاکتا چھتے پیو کھانے کیوں کوش ساتھا م marginal preço Display کرنے کے لیے کہ ملان شاہ preço بھی متناجی کرڑا کرنے والا بہت کرن کرم کرنے والا بہت سیارا اچھا سا کلر آجائے ایک سائٹ سے پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے تاکہ یہ نیچے سے کرسپی ہو جائے پھر ہم اس کو کریں گے ٹرن بریک ہے چلے بریک ہے بلکل بریک ہے ٹھیک ہے یہ فش یہاں پر کو کھو رہی ہے ویڈیز ساٹے ہو چکی ہیں تو ہم لے لیتا ہے اندر ایک چھوٹا سب بیک بیکڈ ریک آف لیم اجزا ریک آف لیم آدھا کلو نمک خس پہ زائقہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ آدھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پپیتے کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے پپری کا ایک چاہ کا چمچہ پاسلے ایک کھانے کا چمچہ سرکہ دو کھانے کی چمچے دیگر اجزا بی بی پوٹیٹوز آٹ سے دس ادر بی بی انیان آٹ سے دس ادر سابت لیسن دو ادر ہری مرچ آٹھ ادر تڑکے کے لیے مکھن دو کھانے کی چمچے تیل تین کھانے کی چمچے کٹا لیسن دو کھانے کی چمچے کٹی ہری پیاز دو ادار کٹی ہری مرچ دو ادار کٹی لال مرچ ایک کھانے کی چمچہ کٹا ہرہ دھنیا دو کھانے کی چمچے جی جناب، بیلکم بیک اچھے یہ دیکھیں فش کو اوورٹرن کر گیا ہے بلکل جھوڑی بھی یہاں پس میں اب اس کو ہم دوسری سائٹ سے کوک کرنے کے لیے ایس اٹس واپس اپنے ٹیٹر میں ڈال دیں اچھے یہ تقریبا ہماری کیونکہ کوک ہو گئی ہے ایک سائٹ سے رہ گئی ہے اب جو یہ ہمارا بچر تھا یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ یہ اس پر میلٹ ہو جائے کیونکہ ہم نے اسی میں ہی اس کو سرس کرنا ہے اپنے پلیٹر میں اب تو نہیں چاہیئے نا شکوٹا نہیں نہیں میں نے کہی لیا ہم نے کھائی لیا ہم نے کھائی لیا ہم نے کھائی لیا ہم نے کھائی لیا کھائی لیا ہماری پھرہ بجھوٹاں سے سب تھی ملکہ میں گھرابی دیکھو اور میں کیا اور میں ہے میرے پھرہوں سب تھی چلی ملکہ ہے اگر پھرہوں کو پھرہوں پھرہوں کو پھرہوں ہمیں موسیقا 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 جی آج آج مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے جی اللہ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ بلکل آپ کو جلدی ٹھیک کر دے ہمیں بہت انتظار ہے کہ کب اپنے شعبے آپ کو پتل کریں گی اللہ تعالیٰ خیر خریف سے آپ کو چیل کر دے اور آبا وہ کافی کے کہ میں بہت انتظار کر رہی ہوں نہیں آرہا اچھا پتہ ہے وہ ریکارڈٹ شو تھا جب ہم لاہور جانے کے لئے ہم نے ریکارڈ کر آیا تھا ہاں تو میں بولتی ہوں ابھی سبا کو وہ چیک کرے اور پہ یوٹیوب پہ ڈالوائے گی اچھا میں بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو پاس یوٹیوب پہ ڈال دیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اچھا اس طرح سے آپ اپنا کوئی بھی وڈن سا پلیٹر لے لیں اس پر اس کو رکھیں اور یہ ہم نے فیش کراکرز کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو سوف کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا گیا ہے بی بی انینز بی بی پوٹیٹوز گارلک پھول اور کیا تھا شکفتہ میرچے ہری میرچے ہیں گرین چیلیز تھی برکل ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کو بھی آپ پلاتر پر سرف کریں گے پلاتر پر سرف کریں گے اس کو بھی ہم رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کسی بریٹ کے ساتھ سرف کریں ٹھیک ہے اور شکفتہ نے یہ گھر سے آدھا بوائل کر کے لائن تھی لیکن اگر آپ نے نہیں ٹائم ہے آپ کے پاس تو پھر آپ اس کو مرینید کچھا کریں تو وہ زیادہ ٹیسٹی بانتا ہے اور اوور نائٹ میرینید شکفتہ کا کوکنگ کا یہ طریقہ ہے چاہے وہ فش ہو چاہے وہ چکن ہو چاہے وہ بیف ہو چاہے وہ مٹن ہو یہ جو بھی ہمیں سکھاتی ہیں ہر چیز کو اپنے گھر میں اوور نائٹ میرینید کر کے رکھتی ہیں اسی لئے اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ہم تو میرینید نہیں کرتے میں تو اپنی کلاسز میں زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ کرتی ہوں لیکن یہ پوری پوری رات کے لئے مرینید کر کے چھوڑ دیتی ہیں اور پھر کنٹنیو کرتی ہیں اس کی کوکی اچھا یہ ریک آف لامب ابھی ہو جائے گا تو اس میں بھی تڑکا جائے گا ہمارا پورا اس کے اندر تو وہ آپ بٹر میں بھی چاہے تو بنا سکتے ہیں چاہے تو پھر ہم ہمیں اٹیلیا کے آلیو اوئل میں بنا لیں گے اس میں بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا تو یہاں پہ آ چکی ہے بریک بریک سے ہم واپس آتے ہیں اور پھر آ کے اس کو دیکھتے ہیں نکال گیا تو آپ ابھی چیک کر لیجئے گا جی بس میں ابھی چیک کرتی تھوڑا سا اس میں ٹائم پاکی ہے آپ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد سپائیسی فیش پلاٹر اجزہ لیڈی فنگر فیش یا پامپ فری آدھا کلو ادھرہ کلیسن کا پیسٹیک کھانے کا چمچہ لیمون کا رستو کھانے کی چمچے نمک ہس پہ زائقہ کالی مرچ ہس پہ زائقہ میدہ دو کھانے کی چمچے کون فلار دو کھانے کی چمچے سپائیسی ہرپ بٹر کے لیے مکھن تین کھانے کی چمچے کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ ایک جائے کا چمچہ کٹا ہرا دھنیا دو کھانے کی چمچے پارسلے ایک کھانے کا چمچہ گارنشنگ کے لیے فرنچ فرائز ہس پہ ضرورت پیاز اور شملہ مرچ سوتے ہس پہ ضرورت چاپٹ آئیس برگ ہس پہ ضرورت فش کریکرز ہس پہ ضرورت جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت آسالہ مرنگ دارا آپ فش کا پلاتر رہاں دکھ سکنے ہیں بلکل ریڈی ہے کہ ہتنا ہسین ترین لگ رہے ہیں اگر آپ کو لیڈی فینگر فش نہیں مل رہی ہے اگر نحی پاسند ہے لیکن خاک دیکھئے اوہوو ایسنگ فش ٹیک ہے لیکن اگر پاپپرد پسند ہے تو بی بی پاپپرد چھوٹی چھوٹی بیجئے گا سائے؟ اور اب ہم کر رہے ہیں بنانے کو تو ہم یہ کسی بڑی ہول فش میں بنا سکتے ہیں بہت یہ سرو اسی طرح سے ہوتا ہے چھوٹی میں چھوٹی فش ہو چھوٹی خوبصورت لگتا ہے اور باقی جو ہے اس میں اس کے فنگر فش کا تو فلیور بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ کھا کے دیکھیں پوم فرٹ سے بھی زیادہ مزی گئی ہے اچھا اور ابھی سمک انین بنائے تھے آپ نے جی سمک انین کے لیے کچھ بھی نہیں جب بھی سمک انین آپ کو سرف کرنے ہو تو اس کو دو سے تین گھنٹے پہلے سمک لگا کے رکھ دیں پیاس کو خانی سلائس کر کے سمک لگا کے رکھ دیں تو وہ پھر اس کے اندر سارا فلیور چلا جاتا ہے اس کا تھوڑا سا ٹینگی فلیور ہوتا ہے تو وہ انین کے اندر چلا جاتا ہے اچھا شکرپتہ یہ یہ جو آپ کی انینز ہیں سمک انینز یہ کس کس چیز میں آپ سرف کر سکتے ہو اچھے جتنے بھی ٹرکش سپیچلی ٹرکش کزین میں تو یہ ہر چیز کا سرف ہو رہے ہیں ان کے رولز میں ان کے ریپس میں کباب کے ساتھ ہر چیز میں وہ سرف کرتے ہیں اب جس طرح یہ جو ہم نے فش پنای ہے اس کے ساتھ بھی آپ سمک انین سرف کر سکتے ہیں تو یہ بہت مزے گلگتے ہیں بیکٹ آپ کے لیمب ہو گیا مطلب وہ سیلیڈ میں یوز ہی یہ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ نورمل پیاز یوز کرتے ہیں تو ان کا تو یہ مست ہے ریپس میں تو مست ہے اور آپ کی سمک کا کلر اتنا خوبصورت ہے یہاں جو لوکل ملتی ہے تو کالی کالی ہوتی ہے یہ تو خیر بہار سے آئی ہے میڈلی سے لیے تو وہاں ہی کا کلر ہے لیکن خیر جو یہاں لوکل مل رہی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے کلر ڈارک ہے لیکن ٹیسٹ اس کا بھی ایسا ہی ہے صرف کلر تھوڑا سا ڈارک ہے بس ہمارا یہ ہو جائے تو پھر ہم اس کی سرونگ پر آتے ہیں اس کا تڑکہ بنانا ہے اس کا تڑکہ پھر ہم اوئل میں ہی بنا رہے ہیں اٹھالیا کے تڑکے کے لیے آپ کو بٹر چاہیے اوئل چاہیے چاپ کارلک سپرنگ انیون چاپ چاپ گرین چلیز کرش ریڈ چلیز چاپ کارین ٹھیک ہے میں چک کر لیتی ہوں ہمارا جو اولیوائل ہے اٹھالیا کا اس میں زیتون میں اور زیتون کی تیل میں انسان کے لیے بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے اسی لیے آپ اٹھالیا کا اولیوائل پہ آجائیے اور دوسری تیل کو چھوڑ کے اٹھالیا کے اولیوائل پہ آئیے چاہے پامیس ہو چاہے ایکسٹرہ برجن ہو چاہے لائٹ ہو بہت بہترین ہے اچھا میں نے لیمپے سے فوائل ہٹا دیئے تاکہ اوپر کلر آجائے کیونکہ یہ وہ پوری کوکت ہے تو وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے تو میں نے اس کا اوپر سے فوائل ہٹایا تاکہ اوپر سے کلر آجائے گریلر آن کر دیئے چیک ہے تو فائف منٹس میں وہ ریڈی ہو جائے گی اٹھالیا کا جو ایکسٹرہ برجن ہے وہ سالڈز کے لیے سالڈز کی ڈریسنگ کے لیے آپ کو اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور اٹھالیا کا جو ایکسٹرہ لائٹ ہے اس کو آپ ہلکا سا شالو فرائنگ کر سکتے ہو سٹیکس کے لیے یا کسی بھی برگرز کے لیے اس کے لیے آپ اس کو بہت ہلکا ہلکا فرائے کرنا ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہو اور اٹھالیا کی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس فروٹ کینز ویڈی کینز ساری سیزننگ کارن فلارٹ بہت کچھ ہے ٹھیک ہے تو آپ اٹھالیا کا استعمال کیجئے اسلام علیکم علیکم سلام آپا کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بیٹا ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی تبدیل کافتی رہا ہے آج آج اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ کے لیے سبھی لوگ بہت دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ دے جو اس پر بیمار ہیں اللہ مآمین سب مآمین اچھا آپ مسری گفتا ہی نہیں ہے میری سے بات ہو جائے گی میری السلام علیکم والی مسری گفتا کیسے ہیں ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں آپ کی توانی اللہ کا شکر ہے آج میں نے کالی سے زیادہ کر رہا تھا میں نے دو استاد کھڑی میں ایک دوسری کے استاد آپ کی کلاسی پر لینے جاتی ہیں اور آپ آپ کی کلاسی پر لیتی ہیں تو میں نے دونوں استاد کامپیٹیشن اپنا کر کے مجھے یہ بتائیے گا آپ دونوں پر ایک دوسری کی کیا کیا چیزے پسند میں کال رکھوں گا آپ بھی ضرور مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے فاروق اکی اللہ حافظ مجھے تو ان کی ہر چیز پسند ہے فرانکلی میرا میں ایسی نہیں ہوں کہ میں موہ پر چپڑ چپڑ کروں نہیں اگر ایسی ہوتی تو میں شاید ان کی ایک کلاس کر کے چھوڑ دیتی آپ شگفتہ سے پوچھ لیجئے میں ان کے پاس پچھلے تین سال سے جا رہی ہوں اور بس میں دیکھ لیتی ہوں فیس بک پہ کہ شگفتہ کی کلاس ہے and I go every time حالانکہ she lives I don't know دوسرے جہاں میں میرے گھر سے but I try and go with anybody who can take me الحمدللہ تو آپ بالکل شگفتہ سے پوچھ لیں and enjoy her کلاس بڑا مزا آتا ہے ایک addiction ہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں ہس رہے ہیں بول رہے ہیں سیکھ رہے ہیں fun fun really fun لیکن یہ میرے لئے آنٹی بہت honor کی بات ہے میں جب میں نے کلاسز start کی تھی تب بھی آنٹی نے مجھے کہتا ہے شگفتہ جب کلاسز کرو مجھے بتانا لیکن میں نے آنٹی کو نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں اپنی teacher کو بولوں کہ آئیں اور میری کلاس مجھے گھبرات ہو جاتی کہ میں ستاتھ سامنے بیٹھے ہیں پتہ نہیں صحیح بنا ہے نہیں بنا کیسا ہوگا کیا ہوگا اور میں دس دفع سوال بھی کرتی ہوں بلکل کر ببکل میں نہیں شرماتی لیکن شرمانہ کیا ہے بھئی کوئی ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے پیدا ہوتا نا اس میں شرمانی کی کیا بات ہے کہ وہ ہو میں مسالہ پر کام کر رہی ہوں میں سیکھ لے نہ جاؤں کیوں جبھی بھی سیکھیں آپ کہیں سے بھی سیکھیں آپ الحمدللہ بہت مزا جا ہے انٹی ترکہ شروع کریں ہاں بلکل کریں بیٹھے بیکنس جی کیا بھی آت چکے بس ٹھیک ہے ریکیپ پہ ہم پہنچ چکے اور ریکیپ پہ ہم آرہے ہیں آگے ہیں جاتے ہیں ہم ریکیپ لیتے میں آپ سے یہی ریکیس کروں گی کہ آج کا شو شام میں چھے بجے ریپیٹ ہوگا رات بارہ بجے آپ کو ضرور دیکھیں گا بیکوز یہ شو جس طرح سے پریزنٹ کی کر رہی ہیں شگفتہ جس طرح سے کر رہی ہیں you have to watch it once again ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ریکب کرتا بیکڈ ریک آف لیم اجزا ریک آف لیم آدھا کلو نمک ہس پہ زائی کا کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ ادرا کلیسان کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پپیتے کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے پپری کا ایک چاہ کا چمچہ پاسلے ایک کھانے کا چمچہ سرکہ دو کھانے کی چمچے دیگر اجزا بیبی پوٹیٹوز آٹھ سے دس ادر بیبی اینین آٹھ سے دس ادر ثابت لہسن دو ادر ہری مرچ آٹھ ادر تڑکے کے لیے مکھن دو کھانے کی چمچے تیل تین کھانے کی چمچے کٹا لہسن دو کھانے کی چمچے کٹی ہری پیاس دو ادر کٹی ہری مرچ دو ادر کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ کٹا ہرہ دھنیا دو کھانے کی چمچے ترکیب ریک آف لیم کو تمام اجزاء سے میرینیٹ کر کے رات پر رکھ دیں اب بیکنگ ڈش میں بیبی پوٹیٹوز بیبی آنین سابت لہسن اور ہری مچ ڈال کے نمک کالی میٹ اور تیل چھڑک دیں پھر میرینیٹ کیا ہوا ریک آف لیم ڈال کے فائل سے کور کریں اور دو سو ڈگری سینٹی گریٹ پر چالیس منٹ بیک کر لیں تڑکے کے لیے تیل اور مکھن گرم کر کے باقی تمام اجزاء ڈال دیں پھر ریک آف لیم پر تڑکہ لگا کر راکٹ لیفز کے ساتھ سرف کریں سپائسی فیش پلاتر اجزاء لیڈی فنگر فیش یا پامفری آدھا کلو ادرا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ لیمون کا رستو کھانے کی چمچے نمک حسب زائقہ کالی میرچ حسب زائقہ میدہ دو کھانے کی چمچے مکھن تین کھانے کی چمچے کٹی لال میرچ ایک کھانے کا چمچہ پسی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹا ہرا دھنیا دو کھانے کی چمچے پارسلے ایک کھانے کا چمچہ گارنیشنگ کے لیے پیاز اور شملہ میرچ ساتے حسب زرورت چوپٹ آئیس برگ حسب زرورت فش کریکرز حسب زرورت ترکیب سپائسی ہر بٹر کے لیے مکھن میں تمام اجزاء مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں مچھلی کو ادرا کلیسن کا پیسٹ، نمک، کالی مرچ، لیمو گرس، میدہ اور کان فلار کے ساتھ مارینیٹ کریں ایک پین میں تیل گرم کر کے مچھلی کیک لیر دے کر پکا لیں پھر پلٹ کر پکائیں پھر اس پر مارینیٹ کیا ہوا بیٹر ڈیلوپس ڈالیں اور گانش کر کے صرف کر دیں مرکی مطبخہ دیکھنے مرکی مطبخہ دیکھنے بہت سارا پارسلے لالا وان ٹیبل سپون جتنا ڈرائی پارسلے اور ہرا دھنیا فریشلی چاپت اور تھوڑی سی چاپت گرین چلیز بھی ہے اور یہ ٹومیٹوز ہیں بی بی ٹومیٹوز چھوٹے سے کارکے اس کو تبہ پہ کیا پہ اور یہ لیمین ہے یہ سمک کی انیان ہے یہ جاپ کے سامنے سبزیاں ڈالیتی ساتھ میں انیان کے چاپس کے وہ ہے بی 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 پوٹیٹوز بی 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 آنین کارک ہے گرین چلیز گرین چلیز ہیں اور یہ سالد ہے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ آپ بریڈ کر دیں ساتے کر کے رائیس کر دیں جو بھی آپ کو اچھا لگے ٹیک ہے؟ تینکیو سو مچ تینکیو آمٹی بلانے کا ای دونٹ ہی ورڈس تو تینکیو نہیں ریلی آپ اور کرن ایسی ہیں کہ جب بھی میں آپ لوگوں کو فون کروں آپ لوگا الحمدللہ ہمیشہ آجاتے ہیں اور بہت بہت شکریہ بڑا مزا آتا ہے مجھے جس طرح آئی ہو فاج آپ لوگوں کو بھی مزا آیا ہوگا اور کوئی بھی اگر جوائن کرنا چاہے ان کی کلاسز تو آپ پر پیچ کیا ہے؟ کچن کرانیکلز بھائی شگفتہ فاروق کے نام سے ہے فیس بک پر انسٹا پہ بھی ہے لیکن فیس بک پہ میں زیادہ دیکھتی ہوں اس کو ٹیک ہے؟ تو آپ جب بھی کلاسز ہوتی رہتی میرے خلص آپ ایک ہفتے بعد تو کریں گے جی جی انشاءاللہ دس دن بعد بھی بچاری میرے ہاتھ کا انتظار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو بھی وہاں ملاقات کریں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ مجھے شگفتہ کو ہماری پوری ٹیم کو دیجئے جازت انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے امبر کے ساتھ اور امبر بھی پہلے آ چکتی ہے میرے شو پہ تو دیکھتے ہیں کل بھوکتیاں سکھائیں گی thank you میری جہان بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے جی تو کل انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ساڑھے گیارہ سے ساڑھے پار آپنا بہت زیادہ خیال لگئے take care اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مسینے موسیقی 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 موسیقی